نمشکار بطرو میرے کی ماسٹر منیش شرمہ اور آج ہم بات کریں گے شریم بریزی جو کی دھن پردان کرنے والا منتر ہے اور ایک ہجار پرتیشت کام کرتا ہے یدی اس کی آپ پروپر دیکشہ لے کے کرتے ہیں تب تو یہ بہت گہرائی کے ساتھ کم کرتا ہے اتنی گہرائی کی چمتکار ہاتھ پہ سرسون جمانے والا کام ہوتا ہے تو یدی ایسا نہیں بھی ہے کوئی کسی سے سن کے پڑھ کے ویڈیو دیکھ کے کیسے بھی اس کا منتر جاپ کرتے ہیں تب بھی ہنڈر پرسینٹ ریزلٹ ملتے ہیں یہ سمجھ لیجئے ایبرج لگ بھگ اگر لگاؤں میں جتنے لوگوں کے میں نے آج تک کومنٹ دیکھے ہیں جتنے لوگوں کے انوہب دیکھے ہیں جدی دس ہجار لوگوں کے کومنٹ ہے تو دس ہجار میں ایک یا دو ایکتی ایسے ہوں گے جن کو اس منتر سے جنہوں نے کہا کہ ہمیں لاب نہیں ہوا ہلکی انہوں نے مجھے یہ نہیں پتا کہ انہوں نے منتر کو غلط طریقے سے جپا یا صحیح طریقے سے لیکن کام سو پرتیشت کرتا ہے یہ اور کس کس لیبل پر کرتا ہے کیا کیا اس کے لاب ہیں وہ آپ سے شیئر کرتا ہوں تو شریم بریزی یہ ڈاکٹر پللے کو پرابت ہوا تھا دھیان کی عوستہ میں جب بھی کوئی سادھک ہوتا ہے اور سادھنا میں کرتا کرتا گہرا اترتا ہے تو پرکرتی اس کو اپنا مادھیم بنا لیتی ہے سنسار کے کلیان کے لیے تو آج کے سمیں میں پیسہ اتنا جروری ہے کہ پیسے کے بینا کوئی چار پیر بھی نہیں چل پاتا تو پرکرتی نے یہ کرپا کی کہ یہ منتر دیا تو اس کا ارث کیا ہے لوگ بہت سارے مجھے پوچھتے ہیں سال بھر ہو گیا مجھے دیکھتے ہوئے بہت لوگوں نے پوچھا اس کا ارث کیا ہوتا ہے وہ بھی آپ کو بتا رہا ہوں لیکن ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں کہ جب ہم کسی منتر کا جاپ کرتے ہیں تو جروری نہیں کہ اس کا ارث ہمیں پتا ہو تب ہی وہ فائدہ کرے گا بینا آپ کے گیان کے بینا آپ کے پتے بھی کام کرتا ہے کارن یہ ہے کہ ہم پرکرتی سے الگ نہیں ہیں ہم کچھ اکیلے الگ برمہان سے نہیں ہیں ہم اوپر اوپر سے ہمارا جو چھوٹا سا دماغ ہے اس کو لگتا ہے میں الگ ہوں میں منیش شرما میں یہ اپنے آپ کو الگ سمجھتا ہے لیکن جب بھیتر انتر من میں اترتے ہیں اپنے افجیتن من میں سب کانشس مائنڈ میں تو وہ تو انت برمہان سے جڑا ہوا ہے اور جو جانکاری جو گیان انت برمہان میں پڑھا ہے وہ بھیتر بھی پڑھا ہے تو بھیتر سب کچھ پتا ہے کہ کس چیز کا ارث کیا ہوتا ہے لیکن دھن کے لیے اتنا جبردست کام کرتا ہے اس کے لیے کیا کیا کام کرتا ہے تو شریم شریم ہمارا پرانا ویدک منتر ہے یہ مہا لکشمی جی کا ہے یہ بیج منتر ہوتے ہیں بیج منتر جب کوئی شکتی بہت اگر ہوتی ہے بہت جاگرک ہو جاتی ہے بہت کوئی شکتی جاگرک ہو گئی کوئی ویقتی کوئی سادھک منتر جاب کر کے پاش پوجا کر کے بھجن کر کے بہت ست ہو گیا جاگرک ہو گیا تو اس کی آتما کا ایک گنجن ہوتا ہے اس کی آتما ایک خاص فرکوینسی کے اوپر وائبریٹ کرتی ہے آج کل اسے ہمارے ویجیانک اوپکرن پکڑ رہے ہیں سبھی کی آتما سبھی کی چیتنا ایک خاص فرکوینسی کے اوپر وائبریٹ کرتی ہے جب وائبریٹ کرتی ہے تو اسی میں سے جو دھوانی نکلتی ہے اسی کو ہم کہتے ہیں بیج منتر وہ سب کے ہوتے ہیں جتنے بھی جاگرک شکتیاں ہوتی ہیں مہا شکتیاں سبھی کے بیج منتر ہوتے ہیں ان کو پکڑا جاتا ہے دھان کی عوستہ میں جا کے جتنے ہمارے اور بھی ہیں وہ بیج منتر وہ ان شکتیوں کی فرکوینسی ہے اور جب اس فرکوینسی کا ہم جاپ کرتے ہیں تو ہماری چیتنا بھی اسی فرکوینسی کے اوپر وائبریٹ کرنے لگتی ہے اور اس کا لاب ہمیں ملنے لگ جاتا ہے تو شریم مہا لکسمی جی کا اور بریزی بریزی ہے وشوہ مطر کا وشوہ مطر وہ وشوہ مطر جو تپسوی ہو گئے تھے مہا تپسوی پرم تپسوی اتنے زیادہ کی ان کے پاس ایک ویکتی آیا ترشمکو نام کا وہ آتم ہتیا کر رہا تھا آگ جلا کے آتم ہتیا کرنے لگا لیکن وہاں سے وشوہ مطر جی گجر رہے انہوں نے اسے باجو سے پگڑا کی تم یہ انرث کیوں کر رہے ہو وہ ان کے پاس نہیں آئے تھا وہ پاس سے گجرے تھے تو انہوں نے پوچھا کہ تم کیا کر رہے ہو اس نے کہا کہ میرے جیون کا اس کا نام تھا ترشمکو کہ میرے جیون کا منورت ہے کہ میں جیتے جی سورگ میں پرویش کرنا چاہتا ہوں انہوں نے اسے رکھا کہ ٹھیک ہے تم رک جاؤ یہ انرث مت کرو کیونکہ آتم ہتیا کرو گے تو مہا پاپ ہے تمہاری آتما گھرک میں چلی جائے گی تم رکھو میں تمہارے لیے سورگ میں اس ستھول شریر کے سہیت پرویش کا پرویش کر دیتا ہوں انہوں نے اندر اپنے تفوول کے کارن اندر کا آبہان کیا اندر کو بلائیا اور اندر سے کہا کہ تم ترشمکو کو لے کے سورگ میں جاؤ اس کو شریر کے سہیت لیکن اندر نے منع کر دیا کہ میں اس کو شریر کے سہیت وہاں پہ نہیں لے جا سکتا اس کو مرنا ہوگا اس کو شریر کا تیاب کرنا ہوگا پھر اسے میں آپ کے کہنے سے سورگ میں لے جاؤں گا تو یہ جو ہے پرکرتی کے سورگ کے نیوموں کے وپریت ہے تو وشوہ مطر جی کروڈھت ہو گئے انہوں نے اپنے سنکلب سے ایک اور نئے سورگ کی رچنا کر دی جہاں پہ اس کو شریر سہیت راجہ بنایا آپ پوری پراجہ کی رچنا کر کے رکھ دی بعد میں دوسرے دیوتاؤں کے پرارتھنا کے اوپر اس جو سورگ بنایا تھا انہوں نے بھگوان وشوہ مطر نے وہ دوسرے سورگ میں ویلین کر دیا گیا بعد میں ان کی سہمتی سے تو ان کا بھگوان وشوہ مطر کا مہت پسوی پرمت پسوی جنت نے ہمارے سادھو سنت سد رہے ہیں سب ہی ایک فرکوین سی ہوتی ہے ان کی چیتنا ایک خاص تر پر وائبریٹ کرتی ہے اس میں سے جو مطر نکلتا ہے یعنی کوئی اس کو پر پکڑ پائے تو وہ ہوتا ہے اس کا بیج منطر تو ان کا منطر ہے جو بیج منطر ہے وہ بریزی اس کے کیا کی لاب ہوتے ہیں پہلے آپ کو شریر روپ سے اور اتنا جمت کاری ہے آپ کو ایک خاص پری بتاتا ہوں کیسے ایک ہی دن میں آپ اس کا clear result لے لیں گے جیسے میں نے بتایا دس ہزار میں دو لوگ میں دیکھی ہیں ایسے جنہوں نے یہ کہا کہ ہمیں اس سے فائدہ نہیں ہوا ان کے اوپر وہ کون سے ہوتے ہیں جن کے اوپر گمبیر پتری دوش ہیں پورو جنموں میں اپنے پتروں کا اپنے مات پتہ کا پورو جو کا پچھلے جنموں میں بھیمتر اپراد کیا ہے یا ان کی دیکھ وال نہیں کی ان کے اوپر یہ دوش لگا ہوتا ہے کوئی دیو دوش لگ گیا کوئی سادھو دوش لگ گیا ارثات سادھو سنتوں کی نندیا کسی نے بہت ادھک جیسے لوگ کہہ دیتے ہیں فلانہ پکھنڈی ہے وہ جیل میں ہے فلانے نے یہ کر دیا اب آپ کو نہیں پتہ وہ کیوں کیا ہے لیکن آپ نے اس سبھی کے جیون میں مہا چمت کار اس سے ہوتا ہے اس سے شریری روپ سے آپ اتنے ہلکے ہو جائیں گے جو اب ہی آپ کو پری یوگ بتا رہا ہوں اس طرح سے کرنا ہے اور ایک دن میں اس کا کلیر ریزلٹ آپ کو ملے گا یہ ایج کے اوپر نرور ہوتا ہے جتنی ہماری ایج بڑھ جاتی ہے اتنا اس کا ادھیک جاب کر پرتک پرنمان اس کا ملتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے شریریر روپ سے ایک دم ساتوں چکروں کو شت کر دیتا ہے آپ کی ریلیشنشپ ایک دم بیلنس کر دے گا کتنی بھی ریلیشنشپ خراب ہو یعنی موٹے طور پہ کہوں شریریر مانسک اور ادھیات میں تینوں ستر کو یہ بیلنس میں لے جاتا ہے بلکل بیلنس کر دے گا نیگٹیوٹی ہٹا دے گا ہر پرکار کی اس کا آپ کو کلیر ریزرٹ دیکھنا ہے پرمان دیکھنا ہے تو یدی آپ کی ایج 35 سے اوپر ہے تو آپ ایک دن میں ڈیڑھ گھنٹا ایک ہی آسن کے اوپر ستھر بیٹھ جائیں اور نیرنتر اس کا جاب کریں میں نیچے لکھا ہوگا وہاں پہ شریم بریزی اس کو آپ پڑھ لینا دھیان سے تو ہندی میں proper type نہیں ہو پاتا اس لئے انگلیش میں لکھنا پڑتا وہ ماترہ بغیرہ جب ہم اس میں type نہیں ہو پاتا اس لئے انگلیش میں لکھا ہوتا ہے جہاں اوپر title لکھا ہوگا وہاں پہ یہ منطر میں لکھوں گا ڈیڑھ گھنٹا یدی آپ کی 40 سے اوپر ہے تو ڈیڑھ گھنٹا آپ بیٹھ کے ایک لگے ہوئے ہیں وہ اس کا منطر کا کبھی بول کے جاپ نہ کریں جب تک ان کی وہ پرابلم ہو جائے باقی لوگ جن کو ایسی پرابلم ہوتی ہے ان کو پتا ہی ہوتا ہے تو وہ لوگ بول کے جاپ نہ کریں باقی آپ بول کے کریں یا مان سے کریں آپ کو clear اس کا result ملے